میں کہوں گا کہ لوگ تنتر خطرے میں ہیں دیش کا لوگ تنتر خطرے میں ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسے ہم چلا لیں گے ڈنڈے سے چلا لیں گے یہ دیش کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے یہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا دیش ہے یہ آجادی یہ آجادی ہمیں شہید اعظم بھگر سنگھ راجبرو سکھدیب مدللال دھینگرا کرتار سنگھ سرابا چندر شکر آجاد جیسے ہیاروں یودہوں نے اپنی جوانی میں اپنی جوانی میں گلے میں فانسی کے رسے لٹکا کے یہ آجادی ہمیں دیئے یہ ان کے کسی باپ دادے کی جگیر نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں یہ اس کو بھی اندر کر دو اس کو بھی اندر کر دو جو ہسپتال بناتا اس کو اندر کر دو جو سکول بناتا اس کو اندر کر دو کانگریس پارٹی کے کھاتے فریز کر دو کسی کے نیتہ فریز کر دو ایسے جھیت لوگے ہم وہ پتے نہیں ہیں ہم وہ پتے نہیں ہیں جو شاک سے ٹوٹ کر گر جائیں گے آنڈھیوں کو کہہ دو اپنی اوقات میں رہے یہ سمجھتے کیا ہے یہ اربین کیدریبال کو اندر کر دو ہیمن سورین کو اندر کر دو اس کے گھار ایڈی پیج لو اس کے گھر اس کی ایم پی شپ کینسل کر دو اس کا گھار چھین لو ارے مالک تم ہو ان گھروں کے مالک تم ہو ان گھروں کی مالک ایک سو چالیس کروڑ جنتا ہے کوئی پتہ نہیں کس گھر میں لوگوں نے کس کو پہنچانا ہے یہ غلط فہمی میں ہیں حکومت وہ کرتے ہیں جن کا دلوں پر راج ہوتا ہے یوں کہنے کو تو مرگے کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے آج سنیتا جی آج کلپنا جی بیٹھے ہیں سونیا جی بیٹھے ہیں میں نمشکار کرتا ہوں نمن کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے دکھ جھیلے انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا اپنی زندگی میں آندیاں تفان جھیلے لیکن پھر بھی اتنے حوصلے والے بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ ہے آپ کا پیار جو ہے سب سے بڑی آکسیجن آپ کا پیار ہے یہ تعلیان یہ تعلیان کسی کو ایسے نہیں ملتی کسی کو دہاری دے کے موڈی موڈی کروانا بہت ہیزی ہے جب کوئی دل سے بولتا ہے نا وہ بات اثر رکھتی ہے جب دل سے بولتا ہے یہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں جیسے راہل جی کہہ رہے ہیں یہ دیش کو نفرت کی آندھی میں لے کے گئے ہوئے یہ یہ سی اے یہ لے کے آئے میں پارلیمنٹ میں تھا میں ایم پی تھا تب میں نے کہا جی مجھے بولنے کا موقع دیجئے کہتے ہیں نہیں جی میں نے کہا جی تیس سیکنڈ کہتے ہیں جی میں نے کہا جی تیس سیکنڈ کہتے ہیں تیس سیکنڈ میں کیا بولو گے نہیں میں نے کہا جی بیس سیکنڈ کہتے ہیں بیس میں نے کہا ہاں سپیکر صاحب کہنے لگے آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب تو میں نے بیس سیکنڈ میں بولا میں نے کہا لمبے سفر کو میلوں میں مت بانٹیے قوم کو قبیلوں میں مت بانٹیے ایک بہتا دریا ہے میرا بھارت دیش اس کو ندیوں اور جھیلوں میں مت بانٹیے اربین کیجری وال کو تو گرفتار کر لوگے لیکن اس کی سوچ کو کیسے گرفتار کروگے جو لاکھوں اربین کیجری وال دیش میں پیدا ہو چکے ہیں ان کو کس جیل میں قید کروگے اربین کیجری وال ایک بھیکتی نہیں ہے اربین کیجری وال ایک سوچ کا نام ہے انڈیا گرچوڑ ایک کٹھے ہیں سابق کٹھے ہیں آج سبھی کے میرے خیال میں کہیوں کہ تو کیمرے بھی کامپنے لگے ہوں گے یہ کٹھے کیسے بیٹھ گئے یہ چاہتے نہیں ہم کٹھے بیٹھے کبھی یہ ادھر سے کبھی یہ ادھر سے کوئی فاہ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب کو کہ آؤ کٹھے ہو جائیں اور ان برشتہ چاریوں کو کہہ دو بھگوان تمہ نے بولا تھا ان برشتہ چاریوں کو کہہ دو کہ جتنے مرجی کٹھے کر لو پیسے ہیرے موتی مگر خیال اتنا رہے کفن پہ جیب نہیں ہوتی کوئی پیسہ ساتھ نہیں جائے گا لوٹ لو دیش کو کتنا لوٹ رہا ہے گریبوں کی بدوائیں نہ لو گریبوں کی بدوائیں نہ لو ہر بات پہ جھوٹ چل رہے ہیں ہر بات پہ جملہ چل رہے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ جملے پہ جملہ ابھی جملے بنانے والی فیکٹرییاں چل رہی ہیں ابھی آنے والے دنوں میں آپ کے پاس نئے نئے جملے آئیں گے یقین مت کرنا میں نے تو پارلیمنٹ میں بول دیا تھا میں نے کہا جی پندرہ لاکھ کی رقم لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے پندرہ لاکھ کی رقم لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے کالے دھن کے بارے میں سوچتا ہوں تو سیاہی سوک جاتی ہے ہر بات ہی جھملہ نکلی مودی جی اب تو یہ بھی شک ہے کیا چائے بنانی آتی ہے مجھے لگتا چائے بھی نہیں بنانی آتی ہوگی جس قسم کا جھوٹ چل رہا ہے دونوں ہاتھ اوپر کھڑے کر کے دو نعرے لگا دیجئے انکلہ انکلہ بارت ماتا کی وندے بولے سنیہ